اب یہ فلسفہ یہ سائنس شریعت کے تو جہاں علوم ہیں اس کی گردے راہ میں یہ چھوپے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آرہی اور ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا رب نے روکے رکھا ہے زمینوں کو کہ جنبش نہ کریں آسمانوں کو کہ جنبش نہ کریں اور وہ جب چاہتا ہے تو جنبش کرواتا ہے اور جب وہ کہے تو یہ پہاڑ کوہ کاف اس کو باقاعدہ بتا جاتا نامزد کر کے کہ تو اپنی فلان بڑی جڑ کی جو آگے چھوٹی جڑ ہے اس جڑ کی جو آگے تیری جڑ ہے وہاں سے تو نے جنبش کرنی ہے تو وہ وہاں سے جنبش کرتا عدیس شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے قَالَ خَلَقَ اللَّهُ جَبَلَا رب نے ایک پہاڑ بنایا يُقَالُ لَهُ قَاف اس کو کوہِ قَاف کہا جاتا ہے جبلِ قَاف یا کوہِ قَاف مُحِیطٌ بِالْعَالَم جس نے سارے جہان کا احاطہ کر رکھا ہے یعنی ساری زمین سمندر یہ کچھ سب کچھ اس کی آگوش میں ہے وَأُرُوكُهُ إِلَى السَّخْرَةِ اللَّتِ عَلَيْهَا الْأَرْضِ سخرا کہتے ہیں چٹان کو اُرُوك جو ہے وہ ارق کی جمع ہے جو انسان کے بدن میں یہ رگیں ہوتی ہیں اور ایسے ہی جو درختوں کی جڑیں ہوتی ہیں اور پہاڑوں کی جو نیچے جڑیں ہیں کہ فرمایا کہ اس کا اس پہاڑ جو ہر طرف ہے اس کے اوپر زمین نہیں ہے وہ زمین سے باہر ہے اور ہر طرف ہے اس کے آگوش میں درمیان میں زمین ہے اور زمین کے نیچے اسی پہاڑ کی چٹانیں ہیں اب یہ زمین جو ہے وَأُرُوكُهُ إِلَى السَّخْرَةِ اللَّتِ عَلَيْهَا الْأَرْضِ اس پہاڑ کی جڑیں اس چٹان تک ہیں کہ جس چٹان کے اوپر ساری زمین ہے اتنی بڑی چٹان ہے کہ ساری زمین اس کے اوپر ہے اور اس کے اندر کوئے کاف کی جڑیں ہیں یعنی اب نیچے سب کچھ جو ہے یہ پوری زمین کے نیچے ایک نیٹ ورک ہے ان جڑوں کا شرق و غرب شمال و جنوب یعنی جس طرح کے کسی پلیٹ کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو اس پلیٹ کے نیچے وائرنگ کی ہوئی ہو تو جہاں سے جنبش دینا چاہیں گے تو وہ جگہ اس جنبش کرے گی تو پوری زمین ایک اس سخرہ یعنی چٹان کی پلیٹ میں ہے جس سخرہ کے اندر کوہ کاف کی جڑیں ہیں جو پوری زمین کے نیچے پھیلی ہوئی ہیں فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُزَلْزِلَ قَرْيَةً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کسی بستی میں زلزلہ لائے تو کیا کرتا ہے آمَرَ ذَلِكَ الْجَبَلْ تو رب اس پہاڑ کو کہتا یعنی وہ کوہ کاف تو اس کو یعنی پورا مفصل حکم ملتا ہے کہ کس بستی میں زلزلہ لانا ہے کس علاقے میں اور تیری کون سی جڑ اس کے نیچے ہے تو فَحَرَّكَ الْعِرْقَ الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْقَرْيَةً تو وہ پھر اپنی اس جڑ کو جنبش دیتا ہے جو اس دیہات کے نیچے ہے پوری کائنات کی زمین میں جو اس دیہات کے نیچے اس کی جڑ ہے اس کو وہ جنبش دیتا ہے فَيُّزَلْزِلُهَا اس طرح یعنی وہ پہاڑ جو ہے اس جنبش کی وجہ سے آگے پھر زلزلہ آتا اب اس کے اندر یعنی یہ سارے اسباب جو ہیں یعنی اس نے جب زلزلہ دینا ہے تو وہاں کی جو دھاتیں ہیں وہاں کی جو پانی ہے وہاں کے جو لکوڈ وہاں پر مادے ہیں تو جو بھی ظاہری سبب بننا ہے وہ وہاں بن جانا ہے اس کی جنبش کی تیاری کی وجہ سے یعنی ظاہری سبب کا نظر آنا یہ اس کے منافع نہیں جو اصل میں پیچھے سبب ہے تو اس طرح یعنی یہ گیسیں یا آبی بخارات ان کی وجہ سے زمین کا پھٹنا یا پہاڑوں سے آگ نکلنا یہ مانے نہیں اس چیز کا کہ اصل پیچھے سے دھکا دیا کس نے ہے یعنی حکم اللہ کا آیا ہے اور اس پہاڑ نے فلان جگہ سے جو ہے وہ جنبش کی ہے اور جس کے نتیجے میں زلزلہ آیا ہے تو یہ ظاہری اسباب جو ہیں یہ ان کا تعلق ایک مجاز کی حیثیت کا ہے سانوی طور پر یہ صورتحال ہے اصل جو ہے یہ اصل اس فعل کا یہ سبب خالق نہیں یہ سبب اصل میں اس کا مؤثر نہیں